لکا کی معرفت لکھے گئے انجیل مقدس لکا کی معرفت لکھے گئے انجیل مقدس اس کا ہونیس باغ اس کی آیت نمبر دس کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھوننے اور نجات دینے آیا ہے پاکلم کے پڑے جانے پر سنے جانے پر اور حمل کی جانے پر خودہ ہم نے اس لائے کو آنے پر آمین 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 اللہ لیہ آمین اللہ لیہ اللہ لیہ خودہ ہم نے اس لیہاں کی بادشاہ ہوگا بادشاہ یسو بادشاہ یہ آیت مبارکہ انجیل لکا کی معرفت جو لکھی گئے انجیل سے ہم نے تلاوت کی کیونکہ ابن آگم کھوئے ہوئے پر خون رہے اور نجات دینے آیا ہے یہ خدا کے روح کا کام ہوتا ہے کہ جب آپ دعائیں کر رہے تھے تو اس وقت آپ نجات کا ذکر کر رہے ہیں جس جس نے بھی دعا کی ہے نجات کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ نجات سب کے لیے اہم ہے ضروری آمین 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 کوئی کسی کو دھونڈ کرنے کوئی کسی کو دھونڈ کرنے اس کی مدد کرتا ہے نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی کسی کو مصیبت سے رہائی دلاتا ہے جب تک کہ کوئی مدد کے لیے نہ پکارے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا اور نہ ہی اس وقت تک وہ رہائی پاسکتا ہے جب تک کہ وہ رہائی کا طلبگار نہ آگی آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نجات میکہ کی کتاب اس کا ساتھ باب اس کی ساتھ آئت میں لکھا ہے میکہ ساتھ باب کی ساتھ آئت میں لیکن میں خداون کی راہ دیکھوں گا لیکن میں خداون کی راہ دیکھوں گا میں اپنے نجات دینے والے کا انتظار دیکھوں گا خدا کی راہ جو دیکھتے ہیں جو اس کا انتظار کرتے ہیں جو نجات کے طلبگار ہوتے ہیں ان کو خدا نجات دیتا ہے دنیا کے لوگ نجات کے لیے اپنے معبودوں کو دھونڈ رہے ہیں لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو اپنے لوگوں کو دھونڈتا ہے اور اسی لیے یہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہموں کو دھونڈنے اور نجات دینے میں ابن آدم کس کو کہا گیا ہے یہ سمسی ہم گناہگاروں کو دھونڈ رہا ہے جس وقت خداون یہ سمسی دنیا میں آئے اس وقت بھی وہ گناہگاروں کو دھونڈ رہے تھے آج بھی دھونڈ رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ معبودوں کو لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے وہ ہمیں دھونڈ رہے ہیں ہمیں دھونڈ رہے ہیں اور ہمیں جو میکہ کی آئیت میں ہم نے پڑھی لیکن میں خداون کی راہت دیکھوں گا کوئی آبے سے کوئی ایک شخص بتا سکتا ہے کہ کون شخص تھا جو یسو کی راہ دیکھ رہا کون شخص تھا جو یسو کی راہ دیکھ رہا جو منتظر تھا جو منتظر تھا راہ میں تھا بیڑا رہی تھی زکائی زکائی راہ میں کھڑا تھا کہ میں زندہ خدا کے بیٹھے اے یسو مسیح کو دیکھ سکتا ہے تو اس نے اس کی شہرت سنی تھا وہ راہ میں انتظار کر رہا تھا اپنے نجات ہندہ کا اور خد کا چھوٹا تھا تو راستے میں درکھ تھا گل کے درکھ پر چھڑ گیا تاکہ میں یسو کو دیکھ سکتا یہ حقیقت ہے کہ جو انتظار کرتے ہیں جو راہ دیکھتے ہیں وہ دامن یسو پھڑ گیا وہ اسی درکھ کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا کون یسو یسو جانتا تھا کہ زکعی میرا انتظار کر رہا ہے زکعی نجات کا متلاشی ہے منتظر ہے تلاش میں ہے وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ نجات ہندہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ نجات کو پانا چاہتا ہے تو یسو نے اس کو کہا ہے زکعی نیچے اور جب اس نے اقرار کیا تو کون یسو نے اس کے گھر میں کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی جب ہم اقرار کرتے ہیں جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں کون یسو مجھے کو اپنا نجات بہنگا خالق والک سمجھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں تو ہمارے اندر بھی نجات آئی نجات کے معنی ہے رہائی چھڑانا بچانا مخلصی نجات کا نام ہے رہائی نجات بیماری سے شفاہ نجات مصیبتوں مشکلات سے مخلصی کا نام ہے لیکن حقیقت میں جو نجات ہے وہ کیا ہے حقیقت میں نجات کیا ہے گناہوں سے نجات جب یسو مصیبت پیدا نہیں ہوئے تھے یوسف کو نام بتایا گیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا جس کے مطلب ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کو یسو مصیبت دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے وہ زندہ ہے اور اس لیے ہمارا نجات آج کے اس دور میں لوگ ہر طرح کی مصیبتوں میں مشکلات میں بیماریوں میں پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو چھتکارہ ملے جائے لیکن اصل مقصد سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں بیماری سے شفاہ پانا چاہتے ہیں بیماری سے خلاصی پانا چاہتے ہیں بیماری سے رہائی پانا چاہتے ہیں مشکلات سے رہائی پانا چاہتے ہیں لوگ مصیبتوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں ان مشکل حالات سے چھتکارہ پانا چاہتے ہیں اور اصل جو مقصد ہے اس سے کو سنگو اصل کام ہے کہ یہ سنسی کا اقرار کرنا یہ سنسی کو اپنا شخصی نجات اللہ ماننا اور اپنے گناہوں سے رہائی پانا چھٹکارا پانا یہ ہمارا اصل کام ہے اور ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے یا کلام خدا اس کو دھیان سے اور سے پڑھنے کی ضرورت ہے اس کلام کو سمنے کی ضرورت ہے اس کلام کو اپنے باطن میں اتارنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے اور جب تک ہم سنے گی نہیں کوشش نہیں کریں گے دھیان نہیں کریں گے ہم نجات کو نہیں سمجھ سکیں کلام خدا میں لکھا ہے کہ میرے لوگ ادم مانفر سے علاق ہوا جاتے ہیں نجات کے لیے نیک عمال کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر لیں گے تو ہم بچائے جائیں گے ہم رہائی پا جائیں گے ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں گے ہم لوگوں کی مدد کریں گے ہم لوگوں کو کپڑے دیں گے ہم لوگوں کو روپیہ پیسہ دیں گے ہم لوگوں کے لیے گھر بنائیں گے تو ہم بخشے جائیں گے کہ ایسے ممکن ہے ایسا ممکن نہیں ہے نجات کے لیے مجھے اور آپ کو خدا ہنیسی مسیح کی لیے بہت ہے جس نے میرے لیے آپ کے لیے دنیا کے ہر شخص کے لیے اپنا قیمتی لہو اپنا پاک لہو بہا دیا ہے کیونکہ ہم سب انسان کمزور ہیں اور گناہ گار ہیں اور گناہ کی مزدوری کیا ہے موت ہے اور موت سے ہمیں ایک ہی چھڑا سکتا ہے اس کا نام یسو ایک ہی ہمیں گناہوں سے چھڑا سکتا ہے ایک ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اس کا نام یسو جب ہم یسو کے حضور آتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو ہم شفاہ بھی پاتے ہیں اور ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں ہر شخص کی ضرورت ہے شفاہ بھی مفلوچ کو چار پائی پر لائے تھے مفلوچ کو چار پائی پر لائے تھے وہ چل نہیں سکتا تھا چار لوگ اس کو اٹھا کر لائے تھے اور جب یسو کے سامنے اس کو پیش کر دیا گیا تو یسو نے سب سے پہلی بات یہی کہیں دی تیرے گناہ بٹھ اپنی چار پہ اٹھا اور چل جو یسو مسیح کے پاس آتے ہیں وہ شفاہ بھی پاتے ہیں حلیلویہ وہ نجات بھی پا جاتے ہیں حلیلویہ خدا کا شکر ہو کہ ہمارا خدا ہمیں مفت نجات دیتا ہے اپنے فضل سے نجات دیتا ہے ایمان لانے سے میں نجات دیتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے جب ہم مسیح کا کلام سنیں گے اور جب خدا کا کلام ہمارے باتن میں اندر داخل ہوگا تو ہمیں وہ تبدیل کرے گا کیونکہ رولکوس ہمارا مددگار ہے رولکوس ہمارا رہنما ہے دعا دیا کریں کہ خدا کا رولکوس ہمیں معمول کرتا رہے خدا کا رولکوس ہماری مدد کرتا رہے تاکہ ہم نجات آس آج ہر شخص کو نجات کی ضرورت ہے نجات آپ کے نزلی نجات آپ کے نزلی جو نجات پا چکے ہیں انہیں نجات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جنہوں نے بھی تک نجات نہیں پائی اسے نجات کی حکیمت کو حقیقت کو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج تک لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو نجات کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے ایک ہی نجات دیندہ ہے جانتا میرے سوا کوئی نجات دینے والا ہے یہ حقیقت ہے گناہوں سے نجات کوئی نہیں دے سکتا علامی سے رہائی کوئی نہیں دے سکتا مصیبتوں سے چھٹکارا کوئی نہیں دلا سکتا دکھوں پریشانیوں سے کوئی نہیں آپ کو بچا سکتا ایک ہی ہے اس کا نام یسو آمین رومیوں کے خط میں دس باپ پہلی آئیت میں نکالے درہا رومیوں کا خط دس باپ نکالے اے بھائیو میرے دل کی آرسوں ان کے لیے خدا سے میری دعا ہے کہ وہ نجات پائیں اس آیت میں تین باتیں اس کی ڈیزائر ہے خواہش ہے آرزو ہے کس کی حالوس ہے وہ کہتا ہے میں نجات پا چکا ہوں میری اب یہ ڈیزائر ہے خواہش ہے آرزو ہے کہ وہ بھی نجات کون جو اب تک نجات نہیں پائیں ہم میں سے بہت سارے ایسے بہن بھائی بیٹھے ہیں جو نجات یافتا ہے دیکھو انہوں نجات کی حقیقت کو نہیں سنگیتا اگر آپ نجات پا چکے ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کریں آپ کی آرزو ہونی چاہیے آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ آپ کی پھین بچ جائے آپ کا بھائی بچ جائے آپ کی ماں بچ جائے آپ کا باپ جو نکمہ ہے شرابی ہے وہ بچ جائے اگر کوئی نشے میں ہے نشے بات ہے تو آپ اس کے لیے دعا کر سکتے تاکہ وہ بچ جائے آمین آمین ہماری ڈیزائر ہونی چاہیے ہماری آرزو ہونی چاہیے ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ میں نجات پا چکا ہوں دوسرے بھی نجات پا جائیں دوسرے بھی رہائی پا جائیں پا لوس کی یہ خواہش ہے وہ یہ چاہتا ہے اور وہ یہ بات تمہیں تیز کے قاتل پہلے باپ کی پندر آید میں یوں لکھتا ہے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائے نمبر ایک وہ کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے جیسے یسو کہتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں اور خدا کا بندہ پا لوس رسول یسو مسیح کا رسول ہے اور وہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ یہ بات سچ اور قبول کرنے کے لائک ہے کہ میں مسیح یسو کہ مسیح یسو گناہ گاروں کو نجات دینے کیلئے دنیا میں آیا وہ یہ بات سمجھا رہا ہے لوگوں کو کلیسیا کو تموتیس کو اپنے شاگرد کو یہ بتا رہا ہے اس سچائی کو قبول کر دیں اس کو سمجھ لو کہ یسو مسیح گناہ گاروں کو نجات دینے کیلئے دنیا میں آیا تھا اسی نے لوگوں کو نجات دی ہے وہ ہی نجات دے سکتا ہے اور وہ بعد میں کہتا ہے جن میں سب سے بڑا وہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا گناہ گار تھا خدا ان یسو نے مجھے رہائی دی ہے مجھے نجات بخشی ہے میرے گناہوں کو معاف کیا ہے وہ کلیسیا کو ستاتا تھا وہ کلیسیا کو پکڑ دھکڑ کرتا تھا کلیسیا پر تشدد کرتے تھے اور باس کو قتل بھی کروا دیتا تھا اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا امانگاہ مجھے نجات مل گئی ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں آئیو یسو تمہارے لیے ہے یسو میرے لیے ہے مصر کی غلامی سے اسرائیل نجات کے نجات وہاں پر بھی خدا نے فراون کی غلامی سے اسرائیلیوں کو رہائی دلائی راستے میں مشکلات تھی پریشانیت تھی مسیبتیں تھی ان سب سے خدا نے اپنے لوگوں کو بچایا چھڑایا اور باہفاظت ملک تنان اگر آپ روحانی طور پر گناہ سے ازاز ہو جائیں گے سنیے گا اگر آپ روحانی طور پر گناہ سے ازاز ہو جائیں گے تو جسمانی اور روحانی غزب سے محفوظ ہو گئے رومیوں کے خات آٹھ باپ پہلی آئے اس نے کہا پس جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا اگم پس جو مسیح یسو میں ہیں جو یسو میں نہیں ہیں ان پر سزا واجبی ہے لیکن جب ہم یسو میں آ جاتے ہیں اس کی پیار بھی کرتے ہیں نجات میں اس کے ساتھ بڑھتے رہتے ہیں پھر ہم اس سزا سے بچ جائیں گے اور عبرانیوں کے خطفہ مسنف دو باپ اس کی تین آئے میں ایک سوال کرتا ہے کہ تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر تو ہم اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر کیوں کر بچ سنف لوگوں کو پتہ ہے کہ نجات بھی ہندہ ہے نجات دیتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ غافل ہیں اس کے باوجود لوگ اگنور کرتے ہیں کلام کو رد کرتے ہیں پرواہ نہیں کرتے عزیزوں یہ جو دور آج کا دور ہے جس کو ہم کچھ کا دور بھی کہتے ہیں روشنی کا دور بھی کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود نجات سے غافل میں سمجھتا ہوں جو آج کی نجات سے غافل ہیں وہ سب سے بد رسیب اس نجات کیلئے کی روپے پیسہ آپ کو خرج کرنا نہیں پڑتا نیک عمال نہیں کرنے پڑتے جیسے میں نے پہلے بتایا یہ لوگ آج بھی نجات کی تلاش پر روپے پیسہ کر رہے ہیں نیکیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں عجر مل جائے گا عجر قناہوں کی معافی اور مسیح کی پیروی سے ہے اس لئے جیسے نے کہا تھا جو جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ سب سے پہلے کیا کرے اپنی خودی کہاں اتھار کرے اور پھر اپنی سلیم کو اٹھائے اور میرے پیچھے جب تک ہم خودی کا انکار نہیں کریں گے جب تک ہم یسو کا اقرار نہیں کریں گے سلیم کو نہیں اٹھائیں گے اس کے پیچھے نہیں چلیں گے ہم ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے لوگ ہیں جو نجات سے ہم بھی ویسے ہیں جیسے لوگ تلاش ہوئے ہیں میرے عزیزو رومیوں کے خددس باب میں کیا لکھا ہے پڑھیں درہ رومیوں کا خددس باب اس کی نو نو سے گیارہ آیات کلام مقدس میں یوں لکھا ہے اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خدا ہونے کا اقرار کرے سب سے پہلی بات یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دھندہ ماننا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے اس کے پاس اختیار ہے گناہوں کو معاف کرنے کا میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی کہ جب مفلوج کو یسو کے پاس لائے تو یسو نے سب سے پہلی بات یہی کہی بیٹا تیرے گناہ اور وہاں پر جو فقی فریسی تھے وہ پڑھ بڑھانے لگے کہ یہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ گناہ معاف ہوئے گناہ تو صرف خدا معاف کر سکتا ہے جو لوگ اس حقیقت کو جان جاتے ہیں کہ یسو خدا کا خلمہ ہے جسو خدا کا یوہ کا بیٹا ہے اور وہ میرے گناہوں کے لئے دنیا میں آیا اس نے میرے گناہوں کے لئے اپنا قیمت پاک بہایا ہے اور مجھے رہائی بکش وہ میرے لئے اس لئے پر ہوا ہے وہ میرے لئے قبر میں پڑا ہے وہ میرے لئے تھی اسے دن مسلمے سے جب ہم یہ زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے ایمان لاتے ہیں کہ خدا کو خدا نے مردوں میں سے جلایا تو ہم نجات ہمارے اقرار سے نجات ہے اس زبان سے جب ہم یسو کا اقرار کرتے ہیں تو ہم نجات پاتے ہیں آمین 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 رسویات میں لکھا ہے کیونکہ راست بازی کے لئے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور رجات کے لئے اقرار ہم سے ہوتا ہے ایمان لانا ہے اور زبان سے اقرار کرنا ہے تب میں اور آپ مجھا پاتے ہیں آمین آمین چنانچہ کتاب مدفدس کہتی ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا کیونکہ یہودیوں ینانیوں کچھ میں فرق نہیں اس لئے وہی سب کا خلامد ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لئے ریاض کیونکہ جو کوئی خلامد کا نام لے گا وہ نجات جو کوئی بھی یہ وہی بات ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا اقلوتا بیٹا بخش دیا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ حلاق نگل گئے ہمیشہ کی یہ سمسی زندگی دینے کی لئے اس لئے اس نے کہا تھا پھر راہ کو زندگی کیا ہم تو زندگی اس نے فرمایا تھا یسو مسیح نے فرمایا یسو کی ہماری زندگیوں کو تسلیم تبدیل کر سکتا ہے اور یسو مسیح میں ہم نجات پانے کے بعد تسلیم آتے ہیں ہم یسو مسیح میں نجات پانے کے بعد تسلیم آتے ہیں خوشی پاتے ہیں اتمنان پاتے ہیں شادمان ہو جاتے ہیں اگر کسی کے گناہ معاف ہو جائے بغیر کچھ کیے تو وہ تسلیم نہیں پائے گا وہ اتمنان نہیں پائے گا وہ شادمان نہیں ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا میں نے کوئی کربانی نہیں دینی بھئی میں نے کوئی دیکھ گا نہیں چڑھا نہیں ہے بھئی میں نے کوئی نظرانے نہیں گزرانے بھئی لوگ تو بڑے بڑے نظرانے گزرانتے ہیں دیکھ گزرانتے ہیں لنگر کھلاتے لوگوں کو بکرے دیتے ہیں جانور زبا کرتے ہیں لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور یسو نے اپنا ہی قیمتی کون میرے لیے آپ کے لیے بہا دیا ہے اس نے ہمارا کفارہ دے دیا ہے حاللویہ آپ کا کفارہ دے دیا گیا ہے آپ کی قیمت ادا کر دی گئی ہے حاللویہ آپ اب قیمتی ہیں اب آپ آگئے اب آپ قیمتی ہیں اور پاک ہیں نسائیٰ کی کتاب بارہ باب اس کی دعا میں لکھا ہے دیکھو خدا میری نجات ہے دیکھو خدا میری نجات ہے میں اس پر تو اکل کروں گا اور نہ دروں گا کیونکہ یا یہ ہوا میرا زور نمبر ایک وہ اقرار کرتا ہے کہ میری نجات ہے کون خدا میری نجات پھر وہ کہتا ہے میرا توقل اس پر ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ میری نجات ہے وہ پھر کہتا ہے میں نہیں ڈرنے کا مجھے اب کوئی خوف نہیں ہے یہاں کیونکہ یا جو ہوا میرا زور ہے وہ کہتا ہے میرا سردو ہے اور وہ میری نجات ہوا ہے کون خدا ون خدا ہماری نجات ہے بس تم خوش ہو کا نجات کے چشم سے پانی نجات کے چشمیں آپ کی زندگیوں سے جاری ہونی چاہیے آپ کی زندگی میں نجات کے چشمیں کیا ہیں محبت ہے خوشی ہے تحمل ہے مہربانی ہے یہ نجات کے چشمیں ہیں جو روح کے پھل بھی کہتے ہیں نجات جو پاتا ہے اس کے اندر روح کے پھل بھی آتے ہیں اور پھر یہ چشمیں جاری ہوتے ہیں آمین تین سوال میں آپ سے کرنے لگے تین سوال سارے ذرا گوھر سے سننے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کو جواب آتا ہوگا ہاتھ کھڑا کریں بولنا نہیں ہے جو ہاتھ کھڑا کرے گا میں اس سے پوچھوں گا جس سے مرضی میں پوچھوں گا جو ہاتھ کھڑا کرے گا نمبر ایک کتنے ہیں جو نجات پات چکے ہیں صرف ہاتھ کھڑا کرنا کتنے ہیں جو نجات پات چکے ہیں کتنے ہیں جو نجات پات چکے ہیں انشبہ بیٹی آپ بتائیں صرف ببتسمہ لیکن گناہوں سے توبہ کر کے اقرار کر کے ہم نجات پا چکے ہیں نجات پا نہیں رہے پا چکے ہیں یہ اس کا جواب شاوش بیٹھیں دوسرا سوال آپ سے کیا ہم نجات پاتے رہیں گے کیا ہمیں نجات کی ضرورت ہے ہاتھ کڑا کرنا ہے سر کیا ہم نجات پاتے رہیں گے کیا ہم نجات پاتے رہیں گے آج میں یامر نہیں نجات پا چکے پھر میں نے سوال کیا کیا ہم نجات پاتے رہیں گے ہاں جی اور کوئی ہاں بہن تیارہ ہم آپ کے نام سے کنارہ کرے اور رامن کے تابعے اسے یہ تو فرس ٹائم اقرار کیا ہے یہ تو فرس ٹائم اقرار کیا ہے میں نے سوال کیا پھر سنے گوھر سے کیا ہم نجات پاتے رہیں گے ایک دفعہ ہم نے نجات پا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہم نجات پاتے رہیں گے یہ سوال ہے اس کو سمجھیں پہلے گوھر سے ہم نجات پا چکے ہیں جو لوگ ایمان لاکر یہ سمسی کا اقرار کر کے نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں وہ نجات پا چکے ہیں ٹھیک ہے نجات پا چکنے کے بعد بھی کیا ہم نجات پاتے رہیں گے سمجھ گئے آپ جو سمجھ گئے ہیں ہاتھ کھڑا کریں آجی علیشہ آپ بتاہیں کہ ہم بھی انسان ہیں اپنا بدن رکھتے ہیں نجات تو ہم پا پھر بھی انسان ہم چھوٹے چکے تو گناہ کرتے ہیں تو ایسے ہم مدلوکہ اس پروسیس میں گذر ہے کہ ہم گناہ کو چھوٹ کریں گے نجات پاتے ہیں آمین ہم نے ہر روز نجات پا چکنے کے بعد بھی نجات پاتے رہنا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں کمزور ہیں ہم باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں اور ہر روز ہمیں خلا کے حضور جانا ہے اقرار کرنا ہے گذر ہے تیسرا سوال گوھر سے سنیں گے نمبر ایک آپ نجات پات چکے ہیں آپ نجات پات چکے ہیں نمبر دو ہم نجات پاتے ہم نجات پاتے نہیں ہم نجات تیسرا سوال ہم کب گوھر سے سننا ہم کب اب تی نجات میں داخل ہوں گے ہم ہم کب عبدی نجات میں داخل ہوں گے ہم کب عبدی نجات میں داخل ہوں گے آجی ہیری بتائے میں چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان آپ سب بڑے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو پتا ہوتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان جو سیکھتے ہیں ان کے اندر کیا ہے اور یہ کیا سمجھ رہی چاہتا ہوں ہم جب اس بنیادے چلے جائیں گے اس کے پاس ازار سالہ بادشاہ ہی ہوگی اس کے پاس ہم اس نے نجات پر اس نے چواب ٹھیک دیا لیکن اس کو آگے بیچے کر دیس جلدی نبو بیٹھ دوں بیٹھ دوں ہم دین شپاہ نبت ہے جب ہم اس دنیا سے گروش کریں گے جس کسی آئے گا اور ہم دنزار سالہ بادشاہی پر ہم داخل ہوں گے اسمان پر جائے گے تک ہم نجات پاہ جائے گے ہم نجات ہم نجات پاہ چکے ہم نجات پاہ چکے ہم نجات پاہ چکے رہے اور ہم عبدی نجات میں داخل ہوں گے جب یہ سمسی آئے گا وہ مجھے اور آپ کو عبدی نجات میں داخل ہوں گے پھر وہاں نہ رونا ہوگا پھر وہاں نہ وابیلا ہوگا نہ وہاں آہو نالہ ہوگا نہ وہاں آنسو اللہ لیہ کتنا عظیم ہے ہمارا قرآن جو ہمیں ڈھونڈ رہا ہے جو ہمیں ڈھونڈ اچھی جگہ لے جانے کے لئے مفت مفت آج کیسے ہیں کیوں نے امریکہ جانا ہی بڑے لوگ کی گھنگ کہ میں جانا ہی کینڈا جانا ہی ہر بندہ مفت جانے کے لئے بہت تیز ہوتا ہے لیکن یہ دنیا ہے دنیا کی مادی چیزیں فنا ہو جائیں گی دنیا کی مادی چیزیں فنا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی لیکن عبدیت کی زندگی عبدیت کی نجات کبھی ختم نہیں عبدی نجات کبھی ختم نہیں ہمیشہ کی زندگی کبھی ختم نہیں وہ آپ کے لئے مفت ہے میرے بہنوں بھائیوں بچوں مفت ہے آپ کے لئے اس نجات کو لے لیں اس کے فضل سے ہی آپ کو نجات یہ بخشش ہے توفہ ہے توفہ ہے توفہ ان باتوں کی آپ کو سمجھ آگئی سمجھ آگئی ہم نجات ہم نجات ہم اپنی نجات میں ہم اپنی نجات میں آمین خلامت آپ کو یہ پیغام سمجھنے کی تفیق دے نجات میں قائم رہنے کا فضل بخشے نجات میں آپ بڑھتے رہیں اور لوگوں کو دوسروں کو پیغام دیتے ہیں یہ مست ہے نجات پانے کے بعد لوگوں کو جو منتظر ہیں جو ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں ان کو نجات کا پیغام کس نے دینا ہے نجات کا پیغام کس کو دینا ہے نجات کا پیغام کس کو دینا ہے کس نے دینا ہے ریلے کس نے دینا ہے ریلے آپ سب کو بڑھیں آمین